اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوشہ مسجد یوٹیوب چینل کے سلسلے خلاصت القرآن میں حاضر خدمت ہے آج ہم انشاءاللہ سپارہ نمبر سات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بوشہ مسجد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب فرمالیں اور گھنٹی کا نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ تک دینی اصلاحی ویڈیو اور دیگر سپاروں کے خلاصے بھی پہنچتے رہیں ہم انکریب انشاءاللہ آپ کے لئے بقائدہ دیگر سلسلے دینی سلسلے بھی لے کے آ رہے ہیں پارہ نمبر سات آغاز کرتے ہیں وَعِزَا سَامِعُ اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں کے چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوں سے اس لئے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہم ہی حق کی گواہی دینے والے ہیں اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تم پر حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور اللہ نے جو کچھ تم میں دیا اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم قسم کھا کر اسے توڑ بیٹھو تو کفارہ ادا کرو اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو یا دس موتاجوں کو کھانا کھلاو اور ان کو کپڑے پہناو یا پھر تین دن روزے رکھو اے ایمان والو یہ شراب جواب بت اور لاتری برے کام ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان سے بچو اور شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں قافل کر دے گا اس لئے ان سے بچو جب تم حجی عمرے کی حالت احرام میں ہو تو شکار تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ہم نے ان کو موجزے عطا کیے اور وہ اللہ کے حکم سے اندے اور بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو اڑنے کا حکم دیتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے قیامت میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو آپ کو اے اللہ شرک سے پاک سمجھتا ہوں یہی میں دعوت دیتا تھا اور نہ ہی مجھے ایسا کہنے کا حق ہے کہ میں آپ کے بارے میں ایسا کہوں اور میرے اٹھا لینے کے بعد اے اللہ تو بہتر جانتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا اگر تو انہیں سزا دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست حکمت والا ہے سورة الانعام ہم نے تو ہم تم سے پہلے کئی قوموں کو جنہیں ہم نے بڑی طاقت بکشی سی گناہوں کی وجہ سے حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا تم زمین پہ چلو پھر اور دیکھو کہ ہم نے انکار کرنے والوں کا کیا حشر کیا اور قیامت کے روز جس پر سے عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوائے سے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر تجھے کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ دوزک کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اگر اب ہمیں واپس بھید دیا جائے تو ہم مومن بن جائیں گے حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو واپس بھی واپس لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں اور آخرت کا چھکانہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے آپ سے پہلے جو بھی قومیں گزریں ہیں ہم نے ان کو تنگدسی اور بیماری میں مبتلا کیے تاکہ وہ نرم پڑ جائیں اور اطاعت کریں مگر ان کے دل سخت ہو گئے پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی اور خوشحالی دے دی لیکن بجائے اطاعت اور پیروی کہ وہ اور زیادہ اکڑنے لگ گئے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان پر ایسا ہے اپنا عذاب جو ہے وہ بھیج دیا اور اگر اللہ تمہارا دیکھنا اور سننا تم سے چھین لے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تم کو یہ لوٹا دے اور جو شخص بھی ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر غم سے نجات دیتا ہے اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر کہیں سے عذاب بھیج دے اور جہاں اللہ کی آیات کا مزاک اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو اور جو لوگ اس بات کی اتیاد رکھیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا اور اس دنیا میں کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ یہ اپنے انجام سے بچ سکیں کیوں؟ کیوں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اس دن اگر دنیا بھر کا معافظہ دے کر جان چھوڑانا چاہیں تو پھر بھی ان کی جان بکشی نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ سیدھی راہ اللہ کی راہ ہے اور پوری طرح اس کی اطاعت کرو اور نماز کی پابندی کرو اللہ سے ڈرو وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ظالموں کو بتانے کہ اس دن تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آوگے جس طرح ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے تم پیچھے چھوڑ کر آوگے اور جن کے بارے میں تم آج دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑا لیں گے وہ تمہارے ساتھ نہ ہوں گے اور تم ان کے جھوٹے گناہ خداوں کو گالی نہ دو تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی نہ دو کیوں کہ وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے رب کی شان میں گسا ہی کریں گے اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو گمراہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں صدق اللہ العزیز